انبیاء کو بھی اجل آنی ہے ما گل ایسی کے فقط آنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یزوجل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں برشیخ طریقت امیرہ لسنت بانیہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتفار قادری رزوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان حسینی دولہ جس کو مقبت المدینہ نے رسالے کی صورت میں بھی شائع کیا ہے اس کے آغاز میں سعادت الدارین کے صفحہ 169 کے حوالے سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ درود پاک کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں حضرت سینہ شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا وہاں کمہ تو تھا مگر ڈول اور رسی ندارت یعنی غائب میں ایسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول اس نے پوچھا آپ کا نام فرمایا محمد بن سلمان جزولی مدنی منی نے حیرت سے کہا اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کونے سے پانی بھی نہیں نکال سکتے رسی اور ڈول ہی نہیں ہے لیکن اس مدنی منی نے بڑی حیرت کے ساتھ ایک دلچسپ بات کر دی کہ آپ کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور آپ کونے میں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے یہ کہہ کر اس مدنی منی نے کونے میں اپنا لعاب ڈال دیا کمال ہو گیا آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کونے سے چھلکنے لگا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا کہنے لگی میں درود پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے آپ فرماتے ہیں اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ میں دروش شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا چلانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات الحمدللہ ہمارے مدنی چینل دلائل الخیرات کی برکتیں بھی شامل ہیں چونکہ فیضان دلائل الخیرات سلسلہ مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہوں گے نہیں دیکھتے تو جمعہ کے روز دیکھا کریں کہ الحمدللہ فیضان دلائل الخیرات شہزادہ اتار حاجی ابو حلال محمد بلال اتاری ابن اتار یہ الحمدللہ فیضان دلائل الخیرات لے کر آتے ہیں اب یہ دیکھا کریں اس کی برکتیں آپ دیکھیں اس کتاب کی اس کتاب کے اندر فضائل اور اوراد پاک جو ہیں درود پاک کے جو سیغے دیئے گئے ہیں ایسی پیاری کتاب علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ نے لکھی اور اس کتاب کے لکھنے کا پسے منظر کیا تھا وہ ہم نے ابھی سنا کہ وہ درود پاک کی برکت اس مدنی منی نے ظاہر کر دی کہ اس نے اپنا تھوک جو ہے وہ کونے میں ڈالا تو اس کی برکت سے کونے کا پانی باہر آ گیا اب میرے پیارے بیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ یہ کمال اور مرتبے عطا کر دیتا ہے تو اس محبوب کا عالم کیا ہوگا کہ جن پر درود پڑھنے کا رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے ان کے کمال و عظمت کا عالم کیا ہوگا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج کے سلسلے میں ہم چونکہ ہمارے ہاں یہاں پر انبیاء اکرام کے واقعات بیان کیا جاتے ہیں اور آج حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کچھ واقعات کو یہاں پر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا آج ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا تو آئیے قرآن پاک سورہ آل عمران کی ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو بیان کیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر انچاس میں ارشاد فرماتا ہے و رسولا إلى بني اسرائیل انی قد جئتكم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من التین کا حیئة طویر فانفخوا فيه فيكونوا طویرا بإذن اللہ و ابرئوا الاکمہ والأبرش و احیي الموت بإذن اللہ و انبئكم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتكم انہ فی ذالک آیت لکم ان کنتم مؤمنین ترجمہ کنزل ایمان اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کسی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراں پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سپید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان قرآن نے بیان کیا جو انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لائیا ہوں یعنی میرے نبوت کے دعوے کی سچائی کی دلیل وہ نشانی لائیا ہوں کیا تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کسی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراں پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے کمیٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی موجزات عطاف فرمائے اور موجزہ جو ہے یہ اصل میں ہے بڑی عجیب چیز ہوتی لہذا آئیے قرآن پاکست آیت میں جو حضرت عیسیٰ کے یہ واقعات بیان کیے گئے ان کو ذکر کرنے سے پہلے موجزے کی حقیقت کو سمجھ لیں تب یہ آیات اور ان کے دیگر واقعات بیان کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کیونکہ حضرات انبیاء کرام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتا نہیں ہوا کرتی اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام موجزہ ہے یہ موجزے کی ایک مختصر سی تعریف بیان کی گئی ہے حضرات انبیاء کرام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتا نہیں ہوا کرتی اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام موجزہ ہے موجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے اس لیے موجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو یعنی ظاہری علل و اسباب اور عادت جاریہ کے بلکل ہی خلاف ہو ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلان سبب سے ہوا ہے اور ایسا تو ہمیشہ عادتا ہوا ہی کرتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے اگر عادتی کام کوئی ہو عادتا جو کام ہو جاتے ہیں وہ ہوتا ہو تو وہ کفار یا جو موجزہ دیکھنے والے ہیں وہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ تو عادتا ہوتا رہتا ہے یا اس بنا پر موجزہ کے لیے لازمی شرط ہے بلکہ یہ موجزہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو اور ظاہری اسباب کے عمل دخل سے بالکل ہی بالاتر ہو تاکہ اس کو دیکھ کر کفار یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادتا کبھی ایسا ہوا بھی نہیں لہذا اس لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالاتر کارنامہ ہے لہذا یقیناً یہ شخص اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا ہوا اور اس کا نبی ہے تو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو موجزے کی چار قسمیں ہوتی ہیں علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں صفحہ سات سو دس پر موجزے کی چار قسموں کا ذکر کیا جب موجزہ کے لیے ضروری اور لازمی شرط ہے کہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے انسانی طاقتوں سے بالاتر اور عادت جاریہ کے خلاف ہو اس بنا پر اگر بغور دیکھا جائے تو خارق عادت ہونے کے اعتبار سے موجزات کی چار قسمیں ملیں گی جو جن کا مختصر بیان کچھ یوں ہے کہ بزات خود وہ چیز ایسی ہو جو ظاہری اسباب و آدات کے بالکل ہی خلاف ہو جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو دو ٹکڑے کرنا حضرت موسیٰ کے عصا کا سانپ بن جانا اور سانپ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل جانا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو زندہ کر دینا وغیرہ وغیرہ دوسرا موجزے کی قسم جو ہے بزات خود وہ چیز تو خلاف عادت نہیں ہوتی اور کسی خاص وقت پر بالکل ہی ناگہان نبی سے اس کا ظہور ہو جانا اس اعتبار سے یہ چیز خارق عادت ہو جایا کرتی ہے لہٰذا یہ بھی موجزہ ہی کہلائے گا مثلا جنگ خندق میں اچانک ایک خوفناک آندھی کا آ جانا جس سے کفار کے خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور بھاری بھاری دیکھیں چولوں پر سے الٹ پلٹ کر دور جا کر گر پڑیں یا جنگ بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار کے ایک ہزار لشکر جرار کا جو مکمل طور پر مسلح تھے شکست کھا کر مقتول و گریفتار ہو جانا تو اس طرح کی جو خارق عادت اچانک چیزیں جو ہوں یہ بھی موجزے میں شامل ہیں تو یہ تائید خداوندی اور غیبی امداد و نصرت ہوتی ہے اس میں تیسری صورت یہ بھی ہے کہ نہ تو بزاتے خود وہ واقعہ خلاف عادت ہوتا ہے نہ اس کے ظاہر ہونے کے وقت کوئی خاص جو ہے وہ خلاف عادت کوئی بات ہوتی ہے مگر اس واقعہ کے ظاہر ہونے کا طریقہ بلکل ہی نادر الوجود اور خلاف عادت ہوا کرتا ہے مثلا انبیاء اکرام کی دعاوں سے بلکل ہی نہ کہاں پانی کا برسنا بیماروں کا شفایاب ہونا آفتوں کا ٹل جانا وغیرہ ظاہر ہے یہ باتیں نہ تو خلاف عادت ہیں نہ ان کے ظاہر ہونے کا کوئی خاص وقت ہے بلکہ یہ باتیں تو ہمیشہ ہوا کرتی ہیں لیکن جن طریقوں اور جن اسباب سے یہ چیزیں وقو پذیر ہوئیں یا ظہور میں آئیں اس اعتبار سے یقیناً بلا شبہ یہ ساری چیزیں آدات اور ظاہری اسباب سے الگ اور بالاتر ہیں لہٰذا یہ چیزیں بھی موجزات میں آئیں گی چوتھی قسم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ تو خود واقعہ آدات جاریہ کے خلاف ہوتا ہے نہ اس کا طریقہ ظہور خارق آدات ہوا کرتا ہے لیکن بلا کسی ظاہری سبب کے نبی کو اس واقعہ کا قبل از وقت علم غیب حاصل ہو جاتا ہے اور یہ قبل از وقت علم غیب کا حاصل ہو جانا اور واقعہ کے وقوق سے پہلے ہی نبی کا اس واقعہ کی خبر دے دینا یہ خلاف عادت ہوتا ہے مثلاً انبیاء اکرام نے واقعات کے ظہور سے پہلے جو غیب کی خبریں دی ہیں یہ سب واقعات اس اعتبار سے خارق آدات اور موجزات ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہر نبی کا موجزہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات بھی باکمال ہے ہر نبی کا موجزہ چونکہ اس کی نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے اس لیے خداوند عالم نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج عقل و فہم کے مناسب موجزہ سے نوازا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں کے موجزات پر ہم جب ان واقعات پر غور کرتے ہیں تو اس وقت اس دور اس ماحول اور اس قوم کے مزاج اور عقل اس کے مطابق جو ہے کہ مناسبت سے موجزہ سے نوازا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور پر آپ غور کریں جو آپ نے واقعات بدنی چینل پر بھی سنے انبیاء اکرام کے واقعات ہمارے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو اور ساہرانہ کارنامے اپنی ترقی کی آلہ جو ہے وہ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید بیضہ اور عصہ کا موجزہ اطاف فرمایا جن سے آپ نے جادوگروں کے ساہرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل کیا کہ تمام جادوگر سجدہ میں گر پڑے اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے اسی طرح اب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے واقعات کو بیان کر رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں علمِ طب انتہائی معراج ترقی پر پہنچا ہوا تھا اور اس دور کے طبیبوں اور ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا موجزہ عطا فرمایا جس کو دیکھ کر دور مسیحی کے اطبعہ اور ڈاکٹرز کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران و ششدر رہ گئے اور بالآخر انہوں نے ان موجزات کو انسانی کمالات سے بالا تر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا یعنی علمِ طب بہت اروج پر تھا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے موجزات اطا کیے گئے کہ وہاں اس دور کے بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکٹر اور اس فن کے ماہر حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے اور اسی طرح حضرت صلی علیہ السلام کا بھی جا وہ دور جو تھا وہ سنگ تراشی پتھر تراش کے مجسمہ سازی اور اس طرح کے یہ لوگ ماہر تھے تو حضرت صلی علیہ السلام کے واقعات میں آپ نے سنا کہ حضرت صلی علیہ السلام نے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکال دیا پتھر تراشنا ان کا کمال تھا لیکن پتھر تراش کے اس میں سے پتھر توڑ کے اس میں سے اونٹنی کا نکال دینا اور ایسی اونٹنی کے جو نکلتے ہی بچے کو جنم دے تو یہ حضرت صلی علیہ السلام نے اس دور کے مطابق جو ہے وہ موجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تو یوں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے نشانی عطا فرماتا ہے اور وہ موجزات کا ظہور ان سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کے موجزات کو ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ عطا کر کے آپ کی پیدائش پر دلیل قائم فرمائی کونسا؟ پرندے بنانا آپ نے فرما رہا ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بنا دیتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراں زندہ ہو جاتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ موجزہ عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش پر دلیل قائم فرمائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اپنی قوم کو بتایا اے میری قوم تم پیدائش میں شک کرتے ہو یہ در حقیقت رب تعالیٰ کی قدرت میں شک ہے رب تعالیٰ نے مجھے بھی یہ موجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں بغیر ماں باپ کے مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ حقیقی طور پر پرندہ بن جاتا ہے کہ یہ لوگ شک کرتے تھے کہ how it is possible حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے یہ کیسے ممکن ہے بغیر باپ کے کسی بچے کی ولادت کیسے ممکن ہے بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہو جانا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ نشانی بتائی کہ دیکھو کہ میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس مٹی کے پرندے میں پھوک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مٹی کی مورت میں اس پرندے کی مٹی کی مورت میں جب میں پھوک مارتا ہوں تو اللہ جان پیدا کر دیتا ہے اور وہ سچ مجھ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے یہ کیسی زبردست نشانی ہے یہ کیسی زبردست جو ہے وہ دلیل ہے کہ تم لوگ میری ولادت پر شک کرتے ہو کہ کیسے باپ کے بغیر پیدا ہو گئے میں اللہ کا بندہ ہوں میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں حضرت عیسیٰ ان کو یہ بتا رہے کہ میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں اور میں مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھوک مارتا ہوں پرندے نے باپ اور ماں کے ذریعے پیدا ہونا ہے اس کی ولادت کا ایک پروسس ہے اس کی ولادت کا ایک مرحلہ ہے اس کی ولادت کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں اللہ کا بندہ اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمارے کہ میں مٹی کے پرندے میں پھوک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس موجزے اس واقعہ نے اپنی ولادت پر اعتراضات جو قائم ہو رہے تھے ان کا بھی جواب دے دیا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندے بنائے ان میں بنایا کیا سب سے پہلی نشانی جو آپ نے دکھائی کیا بنایا تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ٹھیک اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہمیں چمگادر بنا کے دکھائیں بنی اسرائیل نے آپ سے بھی اسی طرح سرکشی کے طور پر چمگادر بنانے کا مطالبہ کیا جس طرح وہ اپنی عادت کے مطابق پہلے انبیاء اکرام سے موجزات کا سوال کرتے چلے آ رہے تھے جب آپ نے ان کے مطالبہ کے مطابق موجزہ دکھا دیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لی چمگادر بنائی پھونک ماری اس میں جان پیدا ہو گئی اور چمگادر وہ اڑنے لگی اب آپ نے جب ان کے مطالبہ کے مطابق موجزہ دکھا دیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے مازاللہ یہ تو جادوگر ہے اس پر مفسرین کرام نے ایک بڑی حکمت والی بات لکھی ہے کہ انہوں نے آپ سے چمگادر بنانے کا مطالبہ ہی کیوں کیا تھا اس کے جواب میں لکھا جاتا ہے کہ اس لیے کہ یہ ایسا پرندہ ہے جس میں پرندوں حیوانوں اور انسانوں والے اوصاف پائے جاتے ہیں اسے بنانے میں انہیں بظاہر مشکل نظر آئی کہ اسے بنانا تو بہت بڑی قدرت کا تقاضہ ہے چمگادر جو ہے نا یہ اس کے اندر واقعی یہ اوصاف ہیں پرندوں حیوانوں اور انسانوں والے اوصاف پائے جاتے ہیں آپ بھی حیرت میں جا وہ پڑ گئے ہوں گے یہ کیسا جا وہ پرندہ ہے جی چمگادر کے دہات اور داڑے ہوتی ہیں یہ تفاصیر میں مفسرین اکرام نے اس میں لکھا ہے کہ چمگادر کے دانت اور داڑے ہوتی ہیں اس کے کان ہوتے ہیں یہ انسانوں کی طرح ہستی ہے چمگادر دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں نہیں دیکھ سکتی اسے صرف دو وقتوں میں نظر آتا ہے ایک سورج کے غروب ہونے کے بعد جب تک روشنی رہے آفٹر سنسیٹ کچھ دیر آپ دیکھتے ہوں گے کہ روشنی رہتی ہے پھر اندھیرہ چھا جاتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد جب تک روشنی رہے تب اسے نظر آتا ہے اور دوسرا صبح کے بعد زیادہ تیز روشنی ہونے سے پہلے صبح جب تلو ہو جاتی ہے تو جب تک تیز لائٹ نہیں ہو جاتی سورج کی تب روشنی بڑھ نہیں جاتی اس سے پہلے پہلے اسے کچھ نظر آتا ہے مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے چمگادڑ کے بغیر کوئی اور پرندہ نہیں بنایا حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ آپ نے جس چمگادڑ کو بنایا وہ لوگوں کے سامنے اڑی اور جب نظروں سے غائب ہو گئی تو گر کر مر گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور بندے کے بنانے میں فرق رہے البتہ بعض دوسرے اہل علم نے کہا کہ آپ نے کئی قسم کے پرندے بنائے تھے یہ تفسیر روح المعانی میں دونوں اقوال کو بیان کیا گیا اور یہ جو آپ کے پرندے بنانے کی اقوال ہیں ان میں آپ کے پرندے بنانے میں قول یہ بھی کہ آپ ایک مرتبہ لڑکوں کے ساتھ مکتب میں تھے یہ تفسیر روح المعانی میں ہی بیان کیا گیا کہ آپ ایک مرتبہ لڑکوں کے ساتھ مکتب میں تھے آپ نے گندی ہوئی مٹی لی اور آپ نے لڑکوں کو کہا کیا میں تمہیں اس سے پرندہ بنا دوں انہوں نے کہا کیا تم بنا سکتے ہو آپ نے کہا ہاں میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر سکتا ہوں پھر آپ نے ایک پرندے کی مورت بنا کر اس میں پھونک ماری تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن گیا اور آپ کے ہاتھ سے نکل کر اڑ گیا بچوں نے یہ واقعہ اپنے استاذ کے سامنے بیان کیا اور یہ دوسرے لوگوں میں بھی مشہور ہو گیا تاہم پہلا قول زیادہ مشہور ہے یعنی چمگادر بنانے والا جو قول ہے یہ زیادہ مشہور ہے تو مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پرندے بنانے کا یہ موجزہ عطا کیا کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے اس میں پھونک مارتے تو اسے سچ مچ اڑتا ہوا پرندہ بنا دیا جاتا یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست عطا ہے کیسا کمال کا موجزہ ہے ہے کسی میں ایسا انسان اگر عام انسان یہ دعویٰ کرے کہ نبی بھی بشر اور میں بھی بشر تو یہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مٹی کا پرندہ بنائے اور اس میں جان ڈال لے نہیں 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 اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ موجزات عطا کرتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اگر اللہ کے پیارے نبیوں کا کوئی غلام یعنی ان کا کوئی امتی اللہ کے ولی ان کو اللہ کرامت عطا کرتا ہے اور یہ کرامت یہ اللہ کے ولی سے ظاہر ہوتی ہے جیسے موجزہ اللہ کے نبی سے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوتا ہے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ کہ شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں شفا دیتا ہوں اب یہ قرآن پاک اس آیت کو پڑھ کے کتنے وسوسوں کی کاٹ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمارے وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف شفا کی نسبت کرنا ہے اللہ کی عطا سے اب یہاں یا وہ کسی قسم کے وسوسے میں انسان نہ آئے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا ورنہ پھر اس آیت کا انکار لازم آ جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا یا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا یا اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل نہیں کر سکتا اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے مشکلیں بھی حل کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے شفائیں بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے مصیبتیں دور کر دیتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے انسانی عقل سے معورہ کام کر جاتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے دور سے دیکھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں مشکل کشائی بھی فرمیاتے ہیں فریاد رسی بھی فرماتے ہیں مدد بھی فرماتے ہیں عطا بھی فرماتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وَعُبْرِ الْأَكْمَ حَوَلْ عَبْرَسَ میں جو ہے وہ شفائیں دیتا ہوں میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں میں جو ہے وہ اندوں کو بینا کر دیتا ہوں یا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں حضرت عیسیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے اللہ کی عطا سے اللہ کی عطا سے اب یہ بلکل جو ہے وہ کئی قسم کے وسوسوں کی اس آیت مبارکہ میں کارٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کے نبی یا اللہ کے پیارے ولی یہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں مشکل کشائی فرماتے ہیں شفائیں دیتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ ایسے جو ہے وہ موجزات و کرامات کا ان سے ظہور ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی عطا سے ہے اور یہی تو عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالی کی عطا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا بھی ہیں شافع الامراز بھی ہیں اور مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں حاجت روائی بھی فرماتے ہیں مدد بھی فرماتے ہیں شفائیں بھی دیتے ہیں عطائیں بھی فرماتے ہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی فرما بے شک اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں میرے آل حضرت یہی تو کہہ رہے رب ہے معتوی یعنی عطا کر رہے والا رب ہے معتوی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَر ساری کسرت پاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کے یہ موجزات عطا کیے ہیں تو یہ وسوسہ کبھی بھی شیطانی اپنے ذہن میں نہ آنے دیں کہ کوئی بھی اللہ کے سوا مدد نہیں کر سکتا کوئی بھی مشکل کو شاید نہیں فرما سکتا جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے مدد کرنے والا اس طرح کے جو مفہوم کی اس میں ذاتی طور پر یہ ذکر ہے کہ اللہ کے سوا بزات کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا اللہ کی عطا سے کرتے ہیں اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مادرزاد اندھوں کو شفاہ دے دیتا ہوں اب طبیب لا علاج قرار دے دے اللہ کے پیارے نبی فرمایا کہ مادرزاد اندھا لاؤ میں اس میں آنکھیں بنا دیتا ہوں اور کرتے کیسے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ طب بہت اروج پر تھا تو اب اس وقت کے بڑے بڑے طبیب جو کثیر تعداد میں تھے ان دو مرضوں کا علاج کرنے سے آجز آ چکے تھے وہ جن دو مرضوں کا قرآن نے ذکر کیا ان کو پہچیدہ امراض قرار دے دیا گیا تھا آپ کے زمانے میں علمِ طب کا زور تھا بڑے بڑے طبیب موجود تھے تو آپ کو ایسا موجزہ عطا فرمایا گیا جسے تمام طبیب آجز آ چکے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری اروج پر تھی تو آپ کو وہ موجزہ عطا کیا گیا کہ وہ جادوگروں کے جو وہ سامپوں کو آپ کا عصا بڑا سامپ بن کے سب کو نگل گیا تو آجز آ گئے جادوگر اسی طرح حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے پچاس ہزار آدمیوں نے علاج کرایا جو آپ کے پاس آنے کی طاقت رکھتے تھے وہ خود حاضر ہوئے اور جو آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے پاس حضرت عصہ علیہ نبیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے جاتے ان سے ایمان لانے کی شرط رکھتے پھر ان کا علاج اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے فرماتے آپ اندھوں مجنونوں چلنے پھرنے سے آجز اور ہر قسم کے مریضوں کے لیے ایک خاص دعا تھی وہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ اکمہ کے بارے میں فرمایا گیا الْاکمہُ ہوَ الَّذِي وَلَدَ أَعْمَا یعنی پیدائشی طور پر جو اندہ ہو اسے اکمہ کہا جاتا ہے اسی طرح جس کی آنکھوں کا نشان نہ ہو اسے بھی اکمہ کہتے ہیں یعنی آنکھ کا نشان ہی نہیں بنا بلکل سپاٹ چہر ہے اس کو بھی اکمہ کہا جاتا ہے اور جو پیدائشی طور پر جس کے آنکھ کے پیچھے نور روشنی ہے ہی نہیں آنکھ ہی نہیں ہے جس کی اور آپ ایسے اندھوں کے لیے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نظر عطا فرما دیتا اسی طرح آپ برس کے مرض والے کے لیے دعا فرماتے اسے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا اب اللہ کے نبی حضرت عیسی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شفاؤں کو اپنی طرف نسبت کیا کہ میں شفا دیتا ہوں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں شفا دیتا ہوں اندھوں کو اور کور کے مریضوں کو تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کا شفا دینا عطا کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ولی حضرت داتا علیہ حجوری رحمت اللہ کو داتا کہیں عطا کرنے والا تو یہ اللہ کی عطا سے عطا کرنے والا اگر غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کی عطا سے کیا اگر غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دیتے اللہ کی عطا سے کیا اگر کسی اللہ کے پیارے کو مدد کے لیے پکارا جائے حاجت اپنی پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد فرماتے ہیں حاجتیں پوری کرتے ہیں پریشانیاں دور کرتے ہیں مصیبتیں ٹال دیتے ہیں بیماروں کو شفا دیتے آلہ حضرت نے بڑی پیاری حکمت والا ایک شعر میں یہ چیز بیان کر دی حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر شیطان وسوسہ ڈالے یہ کچھ نہیں دے سکتے تو آلہ حضرت فرما رہے کہ حاکم حکیم دادو دوا حاکم مدد کرے داد یعنی کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کسی افسر سے کہتے ہیں کسی حاکم سے کہتے ہیں کسی گورنر سے کہتے ہیں کسی وزیر سے کہتے ہیں فرما حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے یہ کس آیت نے کہا ہے کہ حاکم مدد کر سکتا ہے اور حکیم دوای دے سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کچھ نہیں دے سکتے تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو اللہ کے پیاروں سے شیطان دور کرنا چاہتا ہے تاکہ ان سے دور ہو عظمت نبی کی کم ہو دل سے محبت نبی کی کم ہو کیونکہ محبت اطاعت کرواتی ہے اب جب محبت کم ہوگی تو اطاعت کا جذبہ کم ہوگا اطاعت سے زندہ دور ہوگا یہ جو ہے نا شیطان ایمان کا دشمن ہے وہ بے عدبی کرا کے جو ہے وہ ایمان برباد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں حضرت عیسیٰ کے ان واقعات کے صدقے میں ایمان کا جو ہے وہ تحفظ عطا کرے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اب جناب عیسیٰ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ہم سن کر ہمارے دل میں ان کی عظمت آ رہی ہے ان کی محبت بڑھ رہی ہے تو اب خود اندازہ کریں کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو جناب عیسیٰ کے بھی آقا اور امام ہیں ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا تو ان کی جانا وہ شفائیں دینا ان کا جو ہے وہ مریضوں کو ٹھیک کر دینا یہ کتنا کمال درجے کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کہ عزاز ہمیں عطا کیا کہ اللہ نے ہمیں سارے نبیوں کی محبت عطا فرمائی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وبستہ رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حبہ انبیاء حبہ صحابہ حبہ اہل بیت حبہ اولیاء قرآن پاک کی محبت دین کی محبت یہ ملے گی اللہ تبارک و تعالی کی محبت ملے گی دعوت اسلامی کا مدنی محول ہے ہی پیارا میٹھا اور مہکہ مہکہ کہ جس مدنی محول سے جو قریب ہوتا ہے جو مدنی محول کو اپناتا ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ و رشتماع میں آنے لگ جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں جو سنتوں کی تربیت کے لیے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں ان مدنی کافلوں میں سفر اختیار کرتا ہے یا مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے لگ جاتا ہے مدنی چینل دیکھنے لگ جاتا ہے یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکتیں پا جاتا ہے اتنی ایسی مدنی بہاریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مدنی چینل دیکھ کر جو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے رستے پر چلنے والا بن گیا مدنی چینل دیکھ کر جا وہ کسی نے برے کاروبار سے گندے کاروبار سے گناہوں بھرے کاروبار سے توبہ کر لی یہ مدنی چینل کی برکتیں مدنی مذاکرے کی برکتیں امیرالی سنت کی برکتیں دعوت اسلامی کیا ہے یہ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ تم جانتے ہو دعوت اسلامی کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان کا مجموعہ ہے امیرالی سنت مدنی مذاکرے دعوت اسلامی کا مدنی چینل مدنی کافلے ہفتہ ورشتماع علاقہ دورے درس فضان سنت صبح صدائے مدینہ سے آگاز ہوتا ہے محلے میں گلی میں ایسی پیاری صدائیں اور اس کے بعد دن بھر کے مدنی کام معمولات مدنی نامات درود پاک مطالعہ قرآن پاک دیگر اچھے کاموں کا مجموعہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں ملتا ہے تقوی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیاروں کی محبت آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے جو اجتماع ہوتے ہیں ان میں پابندی سے شرکت کرنے کا ذہن بنا لیجئے انشاءاللہ تبارک بات اللہ اس کی دھیروں برکتیں ملیں گی جب مدنی چننبر آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اتنی برکتیں محسوس کر رہے ہیں جب آپ فی نفسی ہی جب آپ پرٹیکلری آپ خود جب دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ کر بیٹھیں گے اس وقت کیسی روحانیت ملے گی آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت وبرے محول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ تبارک بات اللہ برکتیں برکتیں ملیں گی آئندہ سلسلے میں مزید حضرت عیسیٰ اللہ نبینا علیہ السلام کے اہم اور دلچسپ واقعات کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک بات اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء اکرام کا عدب اور پیار نصیب فرمائے آمین بے جاہن نبی کے لامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مانا ایسی کے فقط آنی ہے